السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج اردو کے مضمون کا چوتھا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے سبق ہمارا پرچم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نیخیت رحم کرنے والا ہے سبق ہمارا پرچم صفحہ نمبر پندرہ سبق کی بلند خالی سے پہلے سبق کا خلاصہ اس سبق میں پرچم کے متعلق بتایا گیا کہ کوئی بھی پرچم کسی بھی قوم اور ملک کی پہچان ہوا کرتی ہے اسی لئے ہر شخص اپنے قومی پرچم کا احترام اور عزت کرتا ہے دوسری قوموں کی طرح ہمارے وقت میں عزیز کا بھی قومی پرچم ہے جب ہمارا پیارا ملک پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی کوششوں سے وجود میں آیا تو ہمارے ملک کے لئے بھی قومی ترانہ قومی پرچم قومی کھیل وغیرہ کا انتخاب کیا جانے لگا کیونکہ ان چیزوں سے کسی بھی قوم کی پہچان ہوا کرتی ہے چنانچہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساد اسیمبلی کا آغاز ہوا تو اس وقت کے وزیر آزام لیاقت علی خان نے دو نمونی پیش کیے جن میں سے ایک نمونہ قائد آزم نے پسند فرمایا یہ نمونہ ماشن افزاد حسین نے تیار کیا تھا ہمارے ملک کا قومی پرچم دھرے اور سفید رنگ کا ہے ہرہ رنگ مسلم اکثریت کو بتناتا ہے جبکہ سفید رنگ امن کی علامت ہے اور ساتھ ساتھ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے ہمارے قومی پرچم میں پانچ کونوں والا ستارہ بھی ہے جو روشنی اور ان کو ظاہر کرتا ہے ہمارے پرچم کے اندر بولند ہلال یعنی چاند ہے جو عظمت اور برندی کا نشان ہے کپڑے کا ہوئی بھی حصہ جب کسی قوم کی طرف منصور ہوگا جھنڈے کی صورت اکتیار کر جاتا ہے تو وہ اس قوم کی ازادی خود مفتاری عزت اور وقال کی نامات بن جاتا ہے ہو تو ہمارے قول کا پرچم درمیان میں ہو اور سب سے اونچہ ہو اور جب قومی پرچم لہرائیا یا اتارا جا رہا ہو تو عدد سے کھڑے ہو کر اس کی تعدیم کی جانی چاہیے قومی پرچم وذہبی اور قومی تقریب مثلا یوم آزادی یوم پاکستان یوم مرادت قائد آزم پر لہرائی جاتا ہے اہم شخصیات کی وفات پر اس پرچم کو سر نگو کیا جاتا ہے وطن کی خاطر جان دینے والے شہدہ اور تیگر نمائی شخصیات کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے کئی سال سے پاکستان کی اداری کا دن شایانہ شان طریقے سے منایا جا رہا ہے یہ ایک اچھی دیوایت ہے سکول میں نگویت گایا جاتے ہیں اور ازادی کے برگام ہوتے ہیں جبکہ بچے گروہ پر جھنڈیا لگانا کا احتمام کرتے ہیں یہ سب زندہ قوموں کی نشانی ہے پیارے بچوں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کو جھنڈا یا جھنڈیا لگائیں ان کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ چودہ اگس کے بار ہماری جھنڈیا جھنڈے رمین پر پڑے ہوئے ہو اور ہم اس کے اوپر باؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہو ان سے ہمارے پرچم کی بے مرمتی ہوتی ہے پیارے بچوں اس سبت میں ہمیں اپنے قومی پرچم کے بارے میں مفیر معلومات دی گئی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے پرچم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم چودہ اگس کے گذر جانے کے بعد بھی جنڈیوں کی حفاظت کریں اور ان کو راستوں اور سڑکوں پر نہیں پھینکیں سبق کے خلاسے کے بعد سبق کی بلند خانی کی جائے سبق کی بلند خانی سب دو پیر گر کی جائے گی اور باقی کی بلند خانی آپ اپنے گھروں کے اندر کریں سبق ہمارا پرچم پرچم کسی بھی ملکی اہم شناک ہوتا ہے ہر محضب معاشرے میں قومی پرچم اور قومی ترانے کو بڑی اہمیت خانشل ہوتی ہے ہر اچھا شہری اس بات سے واقع ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے پرچم اور اس کا احترام اس پر کس قدر لازم ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگز 1947 کو قائد اعظم محمد علی جنہ کی کوشش اور اللہ کے فضل ہو کرم سے دنیا کے نقشے پر اگر جب کوئی نیا ملک وجود میں آتا ہے تو اس کی علیہد شناک کے لیے اس کا اپنا ترانہ قومی پرچم قومی لباس قومی کھیل قومی پور اور دیگر اشیاء مختص کی جاتی ہیں پاکستان کے قومی پرچم کی تیاری کے لیے بھی خصوصی احتمام کیا گیا اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم کے ڈیزائر کی تیاری کا کام دیا گیا پاکستان کی پہلی دستور سعج اسندی کے اجلاس میں وزیر اعظم دیادت اریخان نے پرچم کے دو الگ نمونے پیش کیے جن دن میں سے ایک قائد آدم نے متخب کیا قومی پرچم کا یہ نمونہ ماشٹر افزار حسین نے دیار کیا تھا پاکی کی ریڈنگ طلبہ آپ اپنے گھروں میں خود کریں گے سبق کے خلاصے اور بلندخوانی کے بعد سبق کا متعلقہ کام اور سوال جواب آپ اپنی کتاب اور کہا جائے وہ کام آپ اپنی کمپی میں کریں اور اسی طرح جو کام آپ کتاب میں کرنے کے لئے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے سبق کا کام شروع کرنے سے پہلے چل ضروری ہدایات سب سے پہلے سبق کا ٹائٹن پیٹ بنائیں گے ٹائٹن پیٹ سبق شروع ہو رہا ہے پہرس کے سفے میں جا سبق کا نام لکھنا ہے وہ سبق کا نام لکھیں گے اور جس تاریخ کو کام کرنا شروع کیا ہے وہ تاریخ لکھیں گے اور اسی طرح جس سفے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ سفے کا نمبر اور جس سفے پر یہ سبق ختم ہو رہا ہے وہ سفے کا نمبر لکھیں گے پھر سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات آم پینسل سے لکھیں ہر لف لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں پھر دوسرا لف لکھیں جو کام جس طرح لکھو جا رہا ہے اسی طرح اپنی کوپی میں لکھیں اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں سبق کا ٹائٹر پیس بنانے کے بعد اگلے صفحے سے آپ الفاظ معنی کرنا شروع کریں گے سب سے اپر الفاظ معنی کی ہیرنگ ڈالیں گے پرچم جھنڈا تہزیب باعدب مختص مخصوص کیا ہوا حیلال چان الفاظ معنی کرنے کے بعد ہم نئے سفحے سے سوال جواب کریں گے سب سے پہلے ہم سفحے کے اپر سوال جواب کی ہیرنگ نہ لیں گے اس کے پاس سوال جواب کرنا شروع کریں گے سوال جواب کنڈے میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ سوال نینے رنگ کی پینسن سے جواب آم پینسن سے اور ہر لفظ کے لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں گے سوال نمبر ایک دیئے گئے سوال آت کے جواب آت لکھئے پاکستان کب آزاد ہوا تھا جواب پاکستان 14 آگست 1947 کو آزاد ہوا تھا بے قومی پرچم کی منظوری کب دی گئی جواب قومی پرچم کی منظوری پاکستان کی پہلی دستور سار اسمبلی کے اجلاس میں ہوئی ٹی جی اجلاس میں پرچم کے کتنے نمونے رکھے گئے جواب اجلاس میں پرچم کے دو نمونے رکھے گئے تھے دال یہ نمونے کس شخصیت نے پیش کی جواب یہ نمونے وزیر آدم لیاقت علی خان نے پیش کی تھے یہ قومی پرچم کا نمونہ کس نے تیار کیا تھا جواب قومی پرچم کا نمونہ ماسٹر ابزال سین نے تیار کیا تھا جھنڈیا لہرانے کے بعد ان کا کیا کرنا چاہئے جواب جھنڈیا لہرانے کے بعد انہیں اتار کر محفوظ کر لینا چاہئے سوال نمبر چار پانچ ایسے جملے بنائیے جن میں نے اور کو کا استعمال ہو جواب علی نے ہمیں فٹ بول دی اس میں نے کا استعمال ہوا دو استاد نے شاگر اس کو پیار کیا اس میں نے اور کو دو استعمال ہوا کل احمد کو بخار ہو گیا تھا اس جملے میں کو کا استعمال ہوا ہم نے بات کی سیر کی اس جملے میں نے کا استعمال ہوا طلبہ کو سبق یاد نہیں تھا اس جملے میں کو کا استعمال ہوا سوال نمبر پانچ منطر جازیل الفاظ کے جملے بنائیے پرچم ہمیں اپنے پرچم سے پیار ہونا چاہیے محضب 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 ہمیشہ ترقی کرتے ہیں منصوب ہم اپنے ملک پاکستان سے منصوب ہیں بے حرمتی ہمیں اپنے ملک کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے جنڈیا جنڈیا لہرانے کے بعد انہیں اپنے پاس محفوش کرنی چاہیے اب تک کا جو کام تھا آپ نے اپنی کوپے میں کرنا تھا اب سے جو کام ہے وہ آپ اپنی کتاب میں کریں گے یہ آپ کی کتاب سفہ نمبر سترہ کی تصویر ہے تمام بچے سفہ نمبر سترہ نکالیں گے سوال نمبر دو پرچن میں سفیل حصہ علامت ہے اقلیت کی تو علم میں اقلیت پر ٹک کریں گے بے پرچن کا عرص مستطیر ہے بے میں کیا ہے جیم پرچن کا ڈیزائن تیار کرنے والے ہیں جیم میں ہم ماشر اگزار پر ٹک کریں گے دا ستارے کے گونے ہیں پانچ ہم پانچ پر ٹک کریں گے پر چم کا سب جرن زہر کرتا ہے مسلمانوں کی اکثریت کو ہم ٹک کریں گے اکثریت پہ پھر ہم سفا نمبر 18 نکال گے خالی جگہوں کو گروس لفظ سے پور کی جی کپڑے کا کوئی ٹکڑا کسی بھی ڈیش کا ہو بے قومی پر برچم ہمیشہ ڈیش اور سربلند ہونا چاہیے بے میں کیا آئے گا اونچا جی برچم کسی بھی ملک کی اہم ڈیش ہوتا ہے اہم شراب ہوتا ہے یہ ڈال واری فرندگ ہے ڈیش اگر 1947 کو پاکستان کی پہنی دستور ساد اسیمبلی کا اجلاد ہوا یہ پانچ کونوں والا ستارہ ڈیش اور ان کو زہر کرتا ہے روشنی اور ان کو زہر کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو کام مکمل ہوا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب سکول میں اپنی خوفیاں چیک کرنے کے لئے جمع کرائیں تو ساتھ ساتھ کتابیں بھی لائیں اور کتاب کو بھی جمع کرائیں یہ جو کتاب کا کام ہے جو آپ نے کتاب میں کرنا ہے وہ بھی آپ زمع کرائیں گے اور چیک کرائیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکٹر سمجھ میں آیا جو بات نے کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں السلام